شمالی سائیبیرین روس کا ایک بڑا دریہ ہے جو زیریں لینا کے مغرب میں اور انبار کے مشرق میں ہے یہ 2222 کلومیٹر 1424 میل لمبا ہے جس میں سے تقریباً 1000 کلومیٹر 620 میل بہری ہے پانی کا عوصت اخراج اگراز 210 کیونک میٹر فائیس سیکنڈ ہے 40,000 تی ایس اولینیوک مچھلی کی کسرت کے لیے جانا جاتا ہے یہ ہر سال آٹھ ماہ سے زیادہ منجمت رہتا ہے اور آرکٹک کے براہ راست اثر اور رسوش کی وجہ سے اس کے علاقے کی آب او ہوا سخت ہے 1633 میں ایوان ریبروف لینا ڈیلٹا سے اولینوک پہنچا اور ایک کلہ بنایا 1645 سے 44 تک ریبروف اور فیڈوٹ الیکسف پوپوف دریہ تک پہنچ گئے لیکن مقامی لوگوں نے انہیں باہر نکال دیا سرکھل روسی آرکٹک ایکسپلورر واسیلی پرنچی شیف اور ان کی اہلیہ تاتیانہ ماریا ستمبر 1736 میں بہرہ لپٹیوں کے ساحلوں کی نقشہ سازی کے دوران دریہ کے علاقے میں اسکروی سے مر گئے ان کی موت کے بعد شوہر اور بیوی کو اولینوک کے منہ کے قریب یوسٹ اولینوک میں دفن کیا گیا 1999 میں لاشیں نکالنے کے بعد ان کی قبر کو منتقل کر دیا گیا تھا 1956 میں ارضیاتی وقت کے ترائیسک دور کے اولینکین ایج کا نام اولینوک علاقے میں چٹان کے طبقے کے لیے رکھا گیا تھا موسیقی موسیقی